سمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض زکاة میں وہی بات لکھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب دو شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1451 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کے مطالق پوچھا یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں حجرت کراؤں آپ نے فرمایا افسوس اس کی تو شان بڑی ہے کیا تیرے پاس زکاة دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکاة دیا کرتا ہے اس نے کہا کہ ہاں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہے سمندروں کے اس پار جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہے اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1452 سمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس فرض زکاة کے ان فریضوں کے مطالق لکھا تھا جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے یہ کہ جس کے اونٹوں کی زکاة جزا تک پہنچ جائے اور وہ جزا اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقا ہو تو اس سے زکاة میں حقا ہی لے لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ دو بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو ورنہ بیس درہم لیے جائیں گے تاکہ حقا کی کمی پوری ہو جائے اور اگر کسی پر زکاة میں حقا واجب ہو اور حقا اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزا ہو تو اس سے جزا ہی لے لیا جائے گا اور زکاة وصول کرنے والا زکاة دینے والے کو بیس درہم یا دو بکریاں دے گا اور اگر کسی پر زکاة حقا کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی اور زکاة دینے والے کو دو بکریاں یا بیس درہم ساتھ میں اور دینے پڑیں گے اور اگر کسی پر زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ ہی اس سے لے لیا جائے گا اور اس صورت میں زکاة وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں زکاة دینے والے کو دے گا اور کسی کے پاس زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاز ہے تو اس سے بنت مخاز ہی لے لیا جائے گا لیکن زکاة دینے والا اس کے ساتھ ویس درہم یا دو بکریاں دے گا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو ترے پن سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بہرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ زکاة کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکاة مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے چوبیس یا اس سے کم اونٹوں میں ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری دینی ہوگی پانچ سے کم میں کچھ نہیں لیکن جب اونٹوں کی تعداد پچیس تک پہنچ جائے تو پچیس سے پینتیس تک ایک ایک برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے جب اونٹ کی تعداد چھتیس تک پہنچ جائے تو چھتیس سے پینتالیس تک دو برس کی مادہ واجب ہوگی جب تعداد چھالیس تک پہنچ جائے تو چھالیس سے ساٹھ تک میں تین برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے جب تعداد اکسٹھ تک پہنچ جائے تو اکسٹھ سے پیچھتر تک چار برس کی مادہ واجب ہوگی جب تعداد چھتر تک پہنچ جائے تو چھتر سے نوے تک دو دو برس کی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جب تعداد اکیانوے تک پہنچ جائے تو اکیانوے سے ایک سو بیس تک تین تین برس کی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں پھر ایک سو بیس سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر چالیس پر دو برس کی اونٹنی واجب ہوگی اور ہر پچاس پر ایک تین برس کی اور اگر کسی کے پاس چار اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکاة واجب نہ ہوگی مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے اور ان بکریوں کی زکاة جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں اگر ان کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی ہو تو چالیس سے ایک سو بیس تک ایک بکری واجب ہوگی اور جب ایک سو بیس سے تعداد بڑھ جائے تو ایک سو بیس سے دو سو تک دو بکریوں واجب ہوں گی اگر دو سو سے بھی تعداد بڑھ جائے اگر دو سو سے بھی تعداد بڑھ جائے تو دو سو سے تین سو تک تین بکریوں واجب ہوں گی اور جب تین سو سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر ایک سو پر ایک بکری واجب ہوگی اگر کسی شخص کی چرنے والی بکرییاں چالیس سے ایک بھی کم ہوں تو ان پر زکاة واجب نہیں ہوگی مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور چاندی میں زکاة چالیس میں حصہ واجب ہوگی لیکن اگر کسی کے پاس ایک سو نوے درہم سے زیادہ نہیں ہیں تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہیے تو اور بات ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1454 سمامہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکاة کے مطابق لکھا کہ زکاة میں بھوڑھے عیبی اور نر نہ لیے جائیں البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1455 عبد الرحمان بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد زکاة دینے سے انکار کرنے والوں کے مطالق فرمایا تھا قسم اللہ کی اگر یہ مجھے بکری کے ایک بچے کو بھی دینے سے انکار کریں گے جسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر ان سے جہاد کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1456 عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے شرح صدر عطا فرمایا تھا اور پھر میں نے بھی یہی سمجھا کہ فیصلہ انہی کا حق تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1457 روح بن قاسم نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن عمیہ نے ان سے یحیٰ بن عبداللہ بن صیفی نے ان سے ابو معابد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب وہ اسے بھی ادا کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاة فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی جو صاحب نصاب ہوں گے اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکاة وصول کر البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکاة کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھاون امام مالک نے خبر دی انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نبی سحساد مازنی نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وصق سے کم خجوروں میں زکاة نہیں اور پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں اسی طرح پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انسٹھ آمش نے مرور بن سوید سے بیان کیا ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا اور آپ فرما رہے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا آپ نے قسم اس طرح کھائی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یا جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے قسم کھائی ہو اس تاقید کے بعد فرمایا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لائے جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اور سینگ مارے گی جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آئے گا اور اسے اپنے سینگ مارے گا اور کھروں سے روندے گا اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس حدیث کو بکیر بن عبداللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1460 امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ من ابی طلح نے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ مدینے میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرحا کا باغ تھا یہ باغ مسجد نبوی کے بلکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنال البرہ یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو یہ سن کر ابو طلح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آئے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو اور مجھے بیرحا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے اس لیے میں اسے اللہ تعالی کے لیے خیرات کرتا ہوں اس کی نیکی اور اس کے زخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجئے راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کے مطابعت روح نے کی ہے یحیٰ بن یحیٰ اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رائح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو اک سٹھ زید بن اسلم نے خبر دی انہیں عیاز بن عبداللہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گئے پھر نماز کے بعد لوگوں کو واز فرمایا اور صدقے کا حکم دیا فرمایا لوگوں صدقہ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں بکسرت تم ہی کو دیکھا ہے عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لعان و تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو ہاں اے عورتوں پھر آپ واپس گھر پہنچے تو ابن مصود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آئیں اور اجازت چاہی آپ سے کہا گیا کہ یہ زینب آئیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی زینب کیونکہ زینب نام کی بہت سی عورتیں تھیں کہا گیا کہ ابن مصود رضی اللہ عنہ کی بیوی آپ نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو چنانچہ اجازت دے دی گئی انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے صدقے کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی لیکن میرے خاون ابن مصود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مصود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گی معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقے کے اولین مستحق وہی ہیں صحیح بخاری حدیث تمبر 1462 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سلمان بن یسار سے سنا ان سے عراق بن مالک نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکاة واجب نہیں صحیح بخاری حدیث تمبر 1463 یحجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے خسیم بن عراق بن مالک نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند اور ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے خسیم بن عراق بن مالک نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر نہ اس کے غلام میں زکاة فرض ہے اور نہ گھوڑے میں صحیح بخاری حدیث تمبر 1464 عطا بن یسار نے بیان کیا اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہم آپ کے اردگرد بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش اور عرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے بیان کیا کہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا جو وحی نازل ہوتے وقت آپ کو آنے لگتا پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے کیونکہ موسمِ بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوہ یا تکلیف دے ثابت ہوتی ہے البتہ ہر یالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار اور سبزہ زار ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کوئی شخص زکاة کا حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کسی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیچ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 1465 آمش نے بیان کیا ان سے شقیق نے ان سے عمرو بن الحارس نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ نے آمش نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ابراہیم نخی سے کیا انہوں نے بھی مجھ سے ابو عبیدہ سے بیان کیا ان سے عمرو بن حارس نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نے بلکل اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شقیق نے کی کہ زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ یہ فرما رہے تھے صدقہ کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی اس لیے انہوں نے اپنے خواہن سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انساری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھی جو زینب ابو مسعود انساری کی بیوی تھی پھر ہمارے سامنے سے بلال گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اور اپنی زیر تحویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں آپ نے فرمایا کہ کون سی زینب بلال نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک درست ہے اور انہیں دو گناہ ثواب ملے گا ایک قرابتداری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا صحیح بخاری حدیث نمبر 1466 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان سے زینب بنت ام سلمہ نے ان سے ام سلمہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاون کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں ان پر خرچ کر تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1466 ابو زناد نے ایراج سے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة وصول کرنے کا حکم دیا پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک تو وہ فقیر تھا پھر اللہ نے اپنے رسول کی دعا و برکت سے اسے مالدار بنا دیا باقی رہے خالد تو ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو انہوں نے تو اپنی ذرہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاں ہیں اور ان کی زکاة انہی پر صدقہ ہے اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا ہے اس روایت کی مطابعت ابو زناد نے اپنے والد سے کی اور ابن اصحاق اور ابو زناد سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں ہی علیہ ومسلحہ معاہا صدقے کے لفظ کے بغیر اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے ایرج سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 1468 امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں عطا بن یزید لائسی نے اور انہیں ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے کہ انسار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے پھر دیا یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ قتم ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالی بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے اور جو شخص بے نیازی برکتا ہے تو اللہ تعالی اسے بے نیاز بنا دیتا ہے اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انہتر امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اے رج نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستر حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اسے وہ دیں یا نہ دیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکھتر یونس نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں اوروہ بن زبیر اور سعید بن مصیب نے کہ حکیم بن حسام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیری ہے لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم بن حسام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ارز کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبغوظ کیا ہے اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاں کہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا معمول دینے کو بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں حکیم بن حزام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا غرض حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال فیع یعنی ملکی آمدنی سے ان کیا حصہ ان کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1472 لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زہری نے ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے لو اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو صحیح بخاری حدیث نمبر 1473 عبیداللہ بن عبی جعفر نے کہا کہ میں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 1474 اور عبیداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا لوگ اسی حال میں اپنی مقلسی کے لیے حضرت عدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ نے اپنی روایت میں زیادتی کی ہے کہ مجھ سے لیس نے بیان کیا ابن ابی جعفر نے بیان کیا کہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے پھر آپ پڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے اور اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو پچھتر محمد بن زیاد نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمیں دردر پھرائیں مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پاسکے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھے اتر آمیر شعبی نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ کے منشی وراد نے بیان کیا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلاوجہ کی گبشب فضول خرچی لوگوں سے بہت مانگنا صحیح بخاری حدیث نمر 1477 عامر بن سعید بن ابی وقاس نے اپنے باپ سعید بن ابی وقاس سے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو کچھ مال دیا اسی جگہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شخص کو چھوڑ دیا اور انہیں کچھ نہیں دیا حالانکہ ان لوگوں میں وہی مجھے زیادہ پسند تھا آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر چھکے سے عرض کی فلا شخص کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا واللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا لیکن میں ان کے متعلق جو کچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فلا شخص سے کیوں خفا ہیں واللہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان تین مرتبہ ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نظر انداز کر جاتا ہوں حالانکہ وہ دوسرا میری نظر میں پہلے سے زیادہ پیارا ہوتا ہے کیونکہ جس کو میں دیتا ہوں نہ دینے کی صورت میں مجھے ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں نہ ڈال دیا جائے اور یعقوب بن ابراہیم اپنے والد سے وہ صالح سے وہ اسمائل بن محمد سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری گردن اور مونڈھے کے بیچ میں مارا اور فرمایا سعید ادھر سنو میں ایک شخص کو دیتا ہوں آخر حدیث تک ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا پران مجید میں لفظ کب کبو اوندھے لٹا دینے کے معنی میں ہے اور سور ملک میں جو مقبن کا لفظ ہے وہ اکبہ سے نکلا ہے اکبہ لازم ہے یعنی اوندھا گرا اور اس کا متعددی کبہ ہے کہتے ہیں کہ کبہ اللہ لو جہ یعنی اللہ نے اسے اوندھے موں گرا دیا اور کببہ یعنی میں نے اس کو اوندھا گرا دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا صالح بن کیسان عمر میں زہری سے بڑے تھے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھتر امام مالک رحمہ اللہ نے ابو زناد سے بیان کیا ان سے اہرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے دو ایک لقمہ یا دو ایک خجور مل جائیں بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اناسی ابو صالح زکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر میرا خیال ہے کہ آپ نے یوں فرمایا پہاڑوں میں چلا جائے پھر لکڑیاں جمع کر کے انہیں فروخت کرے اس سے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ایسی ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے جب آپ وادی قرہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وسق کا اندازہ لگایا پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھجور نکلے جب ہم تبوب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھیں چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا اور اعلیٰ کے حاکم یوہنہ بن روبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا پھر جب وادی قرآ واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق دس وسق آیا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ جلد جانا چاہتا ہوں اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابع پھر آپ نے اہد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کیا میں انسار کے سب سے اچھے خاندان کے نشان دہی نہ کروں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کی کہ ضرور کیجئے آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان پھر بنو عبدالشل کا خاندان پھر بنو سعادہ کا یا یہ فرمایا کہ بنی حارس بن خزرج کا خاندان اور فرمایا کہ انسار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکاسی اور سلمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمروں نے اس طرح بیان کیا کہ پھر بنی حارس بن خزرج کا خاندان اور پھر بنو سعادہ کا خاندان اور سلمان نے سعاد بن سعید سے بیان کیا ان سے امارہ بن غزنیہ نے ان سے عباس نے ان سے ان کے باپ سحل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کی چہار دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے اور جس کی چہار دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیاسی یونس بن یزید نے خبر دی انہیں شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے دسویں حصہ لیا جائے اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے دسویں حصہ ہے پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے اس میں زکاة کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے اور زیادتی قبول کی جاتی ہے اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے معافق لیا جاتا ہے جب اس کا راوی سے قاہو جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابے میں نماز نہیں پڑھی لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے نماز قابے میں پڑھی تھی اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1483 محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن نبی سحسان نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ مہار اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے اور چاندی کے پانچ اوقعہ سے کم میں زکاة نہیں ہے ابو عبداللہ نے کہا یہ پہلے تفسیر ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پانچ اوسق کے علاوہ صدقہ نہیں ہے اور ہمیشہ علم میں اہل سب یا بینوہ سے اضافہ ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1484 محمد بن زیاد نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکاة کی خجور لائی جاتی ہر شخص اپنی زکاة لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ خجور کا ایک دھیر لگ جاتا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی ہی خجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا تو ان کے موں سے وہ خجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زکاة کا مال نہیں کھا سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر 1485 عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کو درخت پر اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھتے کہ اس کی پختگی کیا ہے وہ کہتے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے بچ رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1486 عطا بن عبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی کھل نہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1487 خطیبہ نے امام مالک سے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک پھل پر سرخی نہ آ جائے انہیں بیچنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1488 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا پھر اسے آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں فروخت ہو رہا ہے اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ اسے وہ خود ہی خرید لیں اور اجازت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو اسی وجہ سے اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا دیا ہوا کوئی صدقہ خرید لیتے تو پھر اسے صدقہ کر دیتے تھے اپنے استعمال میں نہ رکھتے تھے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے صحیح بخاری حدیث عمر 1489 امام مالک بن انس نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالی کے راستے میں ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیس ڈالے گا چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو خواہ وہ تمہیں ایک درہم ہی میں کیوں نہ دے کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے کی مثال تائے کر کے چاٹے مالے کسی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1490 محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زکاة کی خجوروں کے ڈھیر سے ایک خجور اٹھا کر اپنے موہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھی چھی نکالو اسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1491 عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ کی باندھی کو جو بکری صدقے میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1492 حکم بن عطبہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کا ارادہ ہوا کہ بوریرہ رضی اللہ عنہ کو جو باندھی تھی آزاد کردینے کے لیے خرید لیں لیکن اس کے اصل مالک یہ چاہتے تھے کہ ولا انہی کے لیے رہے اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم خرید کر آزاد کردو ولا توسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا میں نے کہا کہ یہ بوریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے صدقے کے طور پر دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے صدقہ تھا لیکن اب ہمارے لیے یہ حدیعہ ہے صحیح بخاری حدیث تمر 1493 خالد حضا نے بیان کیا ان سے حفظہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ انساریہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں کوئی چیز نہیں ہاں نصیبہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقے کے طور پر ملی ہے تو آپ نے فرمایا لاؤ خیرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی صحیح بخاری حدیث تمر 1494 شعبہ نے بیان کیا قطادہ سے اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے کے طور پر ملا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت ان پر صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے یہ حدیعہ ہے صحیح بخاری حدیث تمر 1495 زکریہ ابن اصحاق نے خبر دی انہیں یحیٰ بن عبداللہ بن صحیفی نے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہلِ کتاب ہیں اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں وہ اس بات میں جب تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاة دینا ضروری قرار دیا ہے یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھانوے عبداللہ بن عبی عفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب کوئی قوم اپنی زکاة لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے اے اللہ آل فلان کو خیر و برکت عطا فرما میرے والد بھی اپنی زکاة لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آلِ ابی اوفا کو خیرات و برکت عطا فرما صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستانوے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمان بن حرمز سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے ہزار اشرفیاں قرض مانگی اس نے اللہ کے بھروسے پر اس کو دے دی اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض ادا کرے لیکن سواری نہ ملی آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے ناومید ہو کر ایک لکڑی لی اس کو کریدہ اور ہزار اشرفیاں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی اتفاق سے قرض خواہ کام کاج کو باہر نکلا سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا پھر پوری حدیث بیان کی جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1498 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں اور کوویں کا بھی یہی حال ہے اور کان کا بھی یہی حکم ہے اور رکاز میں سے پانچمہ حصہ لیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1499 حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عصد کے ایک شخص عبداللہ بن لطبیہ کو بنی سلیم کی زکاة وصول کرنے پر مقرر فرمایا جب وہ آئے تو آپ نے ان سے حساب لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1500